سہانا پور نامی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے ایک کا نام تھا امر اور دوسرے کا نام پریم تھا وہ دونوں ایک نمبر کے نکمے اور نٹھر لے تھے کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے الٹا گاؤں کے لوگوں سے لڑ لڑ کر کئی بار جیل بھی جا چکے تھے اس لیے تنگ آ کر ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا ایک دن امر نے کہا ارے پریم اب ہم کہاں جائیں گے ہم نے تو کبھی کوئی کام بھی نہیں کیا تو اب ہم کیا کریں یہ سن کر پریم نے کہا اے دیکھو امر ہم دونوں لوگوں کی طرح کام کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں اب کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور ہمارے پاس بہت سارا پیسہ بھی آ جائے یہ سن کر امر ارے ایسا کون سا کام ہے رے مجھے بھی تو پتا چلے تب پریم نے بتایا ہمارے ماتا پتا نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے تو اب ہمارے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہم پاس والے جنگل میں اپنے لیے رہنے کی جگہ بنائیں گے پھر جو بھی وہاں سے گزرے گا ہم اس کو لوٹ لیں گے اس طرح ہم بہت سارا پیسہ کمائیں گے یہ سب سن کر امر ارے اگر ہم ایسا غلط کام کریں گے تو ہمیں پولیس پکڑ لے گی رے یہ سن کر پریم نے کہا ارے نہیں پکڑے گی جنگل میں کہاں سے آگئی پولیس وہاں پر ہم چھپ جائیں گے تب سے امر اور پریم دونوں اس جنگل میں رہنے لگتے ہیں پھر وہاں سے جو بھی آدمی گزرتا وہ اس کو لوٹ لیتے تھے ایک دن جنگل میں گاڑی پر ایک آدمی گزر رہا تھا امر اور پریم دونوں اسے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آدمی بڑی چالاکی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب امر نے کہا ارے لگتا ہے اس آدمی کے پاس بہت سارے پیسے تھے اگر یہ ہاتھ آ جاتا تو ہم مالا مال ہو جاتے تب پریم ارے کوئی بات نہیں یہ ایک بکرہ ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوا ایسے بہت آئیں گے ہم ان سب کو لوٹ لیں گے وہ آدمی گاؤں میں پولیس کے پاس جاتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے سار اس گاؤں کے پاس جو جنگل ہے میں وہاں سے گزر رہا تھا تب وہاں دو چور آ گئے وہ مجھے لوٹنا چاہتے تھے لیکن میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا آپ کو انہیں جا کر پکڑنا ہوگا ورنہ اس راستے سے جو بھی انسان گزرے گا وہ چور اسے لوٹ لیں گے ایسا سن کر پولیس والا کہتا ہے سر اب فکر مت کیجئے وہ چور بہت جلد پکڑے جائیں گے اسی جنگل کے بیچوں بیچ سوریا نام کے ایک سائنٹسٹ نے اپنی خفیہ لیب بنا رکھی تھی وہ اس لیب میں عجیب عجیب اوشکار کرتا تھا اس بار سوریا ایک روبوٹ بنا رہا تھا تب سوریا نے کہا بس اب کچھ ہی سمیں باقی ہے پھر میرا یہ ایڈوانس روبوٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا پھر میں اس روبوٹ سے لوگوں کی مدد کروں گا میں یہ روبوٹ ہماری پولیس کے حوالے کر دوں گا اس سے ہمارا قانون مضبوط ہو جائے گا اور روبوٹ کے ڈر سے لوگ جرم کرنا بھی چھوڑ دیں گے ایک دن امر اور پریم بڑے آرام سے اپنے ٹھکانے پر بیٹھے ہوئے تھے تب وہاں پولیس انہیں پکڑنے کے لیے آ جاتی ہے وہ دونوں پولیس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے سوریہ کی لیب کے پاس آ جاتے ہیں پولیس کے ڈر سے وہ دونوں لیب میں چھوپ جاتے ہیں تب سوریہ اپنے روبوٹ کے ساتھ لیب میں کھڑا تھا امر اور پریم اتنا وشار روبوٹ دیکھ کر چونک جاتے ہیں تب سوریہ کہہ رہا تھا اب اس روبوٹ کا سارا کام ہو چکا ہے بس اب ایک چپ لگانا ہی باقی ہے ابھی مجھے باہر جانا ہوگا مجھے تھوڑا کام ہے میں واپس آ کر اپنے روبوٹ میں چپ لگاؤں گا جس سے یہ روبوٹ میرے کابو میں ہو جائے گا ایسا کہہ کر سائنٹس تو لیب سے باہر چلا جاتا ہے تب امر اور پریم اس روبوٹ میں وہ سائنٹیفک چپ لگا دیتے ہیں جس سے وہ روبوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے امر اور پریم کے کابو میں آ جاتا ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہی روبوٹ نے کہا بولیے سر مجھے کیا کرنا ہوگا تب امر نے کہا دیکھو روبوٹ تمہیں ہماری ہر بات ماننی ہوگی تم اب ہمارے ساتھ یہاں سے چلو وہ دونوں روبوٹ کو لے کر ایک سنسان جگہ پر آ جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں سائنٹس لیب میں واپس آتا ہے تو اس کا روبوٹ وہاں پر نہیں رہتا یہ دیکھ کر وہ سائنٹس گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے ارے باپ رے باپ یہ میرا اتنا شکتی شالی روبوٹ آخر کہاں چلا گیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس روبوٹ کو ایکٹیویٹ کس نے کیا یہ ضرور ہمارے کسی دشمن کی چال ہے جو ہمارے دیش کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا کیونکہ وہ روبوٹ بہت زیادہ شکتی شالی ہے اور اب وہ غلط ہاتھوں میں آ چکا ہے مجھے اس روبوٹ کو ڈھونڈ کر اسے روکنا ہوگا ورنہ سب ختم ہو جائے گا وہاں روبوٹ کو پا کر امر اور پریم بہت ہی خوش ہوتے رہتے ہیں تب امر نے کہا پہلے ہم لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور ہمیں پکڑنے کے لیے یہاں پولیس بھی آ گئی لیکن اب ہمارے پاس یہ شکتی شالی روبوٹ ہے جو ہر پل ہماری رکشہ کرے گا اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پولیس بھی نہیں یہ سن کر پریم ارے اب تک ہم چھپ چھپ کر لوگوں کو لوٹ رہے تھے کیونکہ ہم سادھارن انسان تھے اس لیے ہمیں پولیس کا ڈر تھا لیکن اب ہماری رکشہ یہ روبوٹ کرے گا اب ہم پاس والے گاؤں میں جا کر دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیں گے امر اور پریم کی یہ ساری باتیں روبوٹ بھی سن رہا تھا تب روبوٹ بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے سر میں آپ کس رکشہ کروں گا اب کوئی بھی انسان آپ تک نہیں پہنچ پائے گا تب امر اور پریم اس روبوٹ کو لے کر گاؤں میں جاتے ہیں اتنے وشال روبوٹ کو دیکھ کر گاؤں والے بھی ڈر جاتے ہیں تب ایک گاؤں والے نے کہا ارے یہ اتنی وشال کیا چیز ہے جو ہمارے گاؤں کی طرف آ رہی ہے تب وہاں کھڑا ایک پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے ارے باپ رے باپ یہ تو ایک جائنٹ روبوٹ ہے اس کو میں نے موویز میں دیکھا تھا یہ بہت ہی شکتشالی ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے گاؤں میں کہاں سے آ گیا مجھے تو لگتا ہے یہ ضرور ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے سب لوگ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ تب پریم نے اس روبوٹ سے کہا روبوٹ تم جا کر ہر طرف تباہی مچا دو اور اس گاؤں کے لوگوں کا سب کچھ لوٹ کر میرے پاس لے آؤ یہ سن کر روبوٹ نے کہا ییس سار کمانڈ رسیفڈ روبوٹ گاؤں میں جا کر گھروں کو توڑنے لگتا ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے گاؤں والے اپنی جان بچا کر ایک سرکشی جگہ پر چلے جاتے ہیں تب کچھ گاؤں والے جنگل میں سائنٹسٹ کے پاس آتے ہیں تب سائنٹسٹ نے ان لوگوں سے کہا ارے کیا ہوا گاؤں والو آج تم سب اس جنگل میں ایک ساتھ کیوں آئے ہو سب ٹھیک تو ہے نا یہ سن کر گاؤں کے سر پانچ نے کہا ارے بیٹا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے گاؤں میں ایک جائنٹ روبوٹ آ چکا ہے اور ہر طرف تباہی مچا رہا ہے اس نے ہم میں سے کئی لوگوں کے گھروں کو بھی توڑ ڈالا ہمارا سب کچھ لوٹ کر وہ دو چوروں کے حوالے کر رہا ہے یہ سن کر سائنٹسٹ نے کہا اچھا تو وہ وشال روبوٹ آپ کے گاؤں میں ہے اصل میں وہ روبوٹ میں نے ہی بنایا تھا یہ سن کر وہاں کھڑا ایک دوسرا آدمی کہتا ہے ارے اس کا مطلب ہے سب کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے ہم بھی اس آدمی کے پاس مدد مانگنے کے لئے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم بے گھر ہوئے تب سائنٹسٹ نے کہا ارے میری پوری بات تو سن لیجئے یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور میں نے یہ روبوٹ لوگوں کی مدد کے لئے بنایا تھا لیکن کسی طرح وہ دو چور میری لیب میں گھوس آئے اور انہوں نے میرا وہ روبوٹ چوری کر لیا وہ روبوٹ بہت زیادہ شکتی شالی ہے مجھے اس روبوٹ کی پاور اور کمزوری دونوں کے بارے میں پتا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس روبوٹ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اس لیے آپ کو کچھ دنوں کے لیے ایک سرکچے جگہ پر چھپنا ہوگا تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو یہ سن کر گاؤں کا سر پانچ کہتا ہے بیٹا میں ان گاؤں والوں کی طرف سے آپ سے شما چاہتا ہوں جو بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہے ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے اب تم ہی ہمارا گاؤں ہمیں واپس دلا سکتے ہو سائنٹسٹ اس روبوٹ کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہاں پر آرمی بھیتا ہے اور خود اپنی لیب میں آ کر سوچتا ہے اب مجھے اس روبوٹ کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ شکتی شالی روبوٹ بنانا ہوگا وہاں وہ روبوٹ آرمی کے ٹینکس کو تباہ کر دیتا ہے تب امر پریم سے کہتا ہے ارے پریم تم ٹھیک کہتے تھے یہ معمولی انسان ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے اب ہم اس روبوٹ سے پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں تب پریم خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ارے لوگ ہمیں نکمہ سمجھتے تھے اب ہم ان کو اس دنیا کا سب سے دولت مان انسان بن کر دکھائیں گے وہاں وہ سائنٹسٹ اپنے کمپیوٹر پر کچھ ریسارچ کر رہا تھا آخر کار اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کہتا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ روبوٹ کیسے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے بس اب مجھے جلد سے جلد اپنا یہ روبوٹ بنانا ہوگا سائنٹسٹ اپنی لیب میں ایک سپر ٹینک لے کر آتا ہے اور اس پر کچھ ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اور آخر کار اس کو ایک روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے سائنٹسٹ اپنے روبوٹ میں ایک پارفل چپ لگاتا ہے جس سے وہ روبوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سائنٹسٹ اپنے روبوٹ کو لے کر گاؤں میں آتا ہے تب اس کا سامنا امر اور پریم کے روبوٹ سے ہوتا ہے دونوں روبوٹس ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگتے ہیں آخر میں سپر ٹینک روبوٹ امر اور پریم کے روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے پولیس آ کر امر اور پریم دونوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں پور نامک ایک خوبصورت گاؤں تھا جس میں رامو نام کا ایک کسان رہتا تھا اس کی زمین میں ایک پرانا سا کواں تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کواں میں ایک بھیانک راکشس رہتا ہے جب بھی اسے بھوک لگتی وہ باہر آ کر گاؤں والوں کے جانور کو کھا جاتا تو کبھی انسانوں کو مار دیتا خود رامو بھی اس بات سے بہت پریشان تھا تب وہ سوچتا ہے میرے پاس بس پرکوں کی یہی زمین ہے جس سے میں اپنے پریوار کا پالن پوشن کر رہا ہوں لیکن اب اس راکشس کی وجہ سے میری کھیتوں میں کوئی کام کرنے نہیں آتا جس کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہو رہا ہے رامو ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ گاؤں کا سرپانچ رامو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ارے تمہارے اس کواں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے رامو تم اس کواں کو بند کیوں نہیں کر دیتے تاکہ لوگ چین سے جی پائیں اور تم بھی آرام سے اپنی کھیتی باڑی کر سکو یہ سن کر رامو نے کہا یہ راکشس جہاں بھی اپنے رہنے کی جگہ بناتا ہے وہاں کی زمین کے مالک کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اگر میں نے اس راکشس کا کواں بند کر دیا تو وہ مجھے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے تب سرپانچ نے کہا دیکھو رامو تمہیں یہ کواں تو بند کرنا ہی ہوگا اس میں تمہارا اور سارے گاؤں والوں کا فائدہ ہے رامو سرپانچ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ ہی جاتا ہے تب رامو وہاں ایک جی سی بی منگواتا ہے وہ جی سی بی والا کواں بند کرنے لگتا ہے جیسے ہی کواں میں مٹی جاتی ہے تو وہ بھیانک راکشس کواں سے باہر آ جاتا ہے وہ راکشس دیکھنے میں بہت رشال اور خطرناک تھا بھیانکر راکشس اس جی سی بی کو اٹھا کر دور فینک دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں گاؤں میں آ کر رامو سرپانچ سے کہتا ہے دیکھا تم نے اپنی بے وکوفی کا انجام تمہاری وجہ سے جی سی بی والے آدمی کی جان چلی گئی اور اب نہ جانے وہ راکشس کتنے لوگوں کی جان لے گا اب وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا یہ سن کر سرپانچ نے کہا ارے تم گھبراؤ نہیں رامو میرا بیٹا شہر میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہے میں اس کو بلاتا ہوں اب وہ ہی اس راکشس کو روک سکتا ہے وہاں وہ راکشس رامو کا پیچھا کرتے کرتے گاؤں میں گھوس آتا ہے راکشس گاؤں میں آتے ہی تباہی مچانے لگتا ہے وہ لوگوں کے گھروں کی توڑ پوڑ کرتا ہے اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو بھی تباہ کرتا ہے گاؤں کے سبھی لوگ راکشس کے ڈر سے ایک سرکشت جگہ پر چھوپ جاتے ہیں راکشس پورے گاؤں میں تباہی مچانے کے بعد پاس کے ایک شہر میں چلا جاتا ہے اتنے بڑے راکشس کو دیکھ کر لوگ چونگ جاتے ہیں اور اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں وہاں گاؤں کا سرپانچ اپنے بیٹے کو کال کر کے اس راکشس کے بارے میں ساری بات بتاتا ہے سرپانچ کے بیٹے کا نام اجے تھا اور وہ کہتا ہے پیتا جی مجھے اس راکشس کے بارے میں ابھی ابھی پتا چلا ہے وہ ہمارے شہر میں گھوس آیا ہے اور یہاں پر بھی تباہی مچا رہا ہے آپ فکر مت کیجئے میں اس راکشس کو ضرور روک لوں گا اجے اپنی لیب میں اس راکشس کو روکنے کے لیے ریسرچ کر رہا تھا تب اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی لیب میں ایک جی سی بھی لے کر آتا ہے اور اس پر کچھ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے یہ سب دیکھ اجے کا سائنٹس دوست کہتا ہے ارے اجے آخر تم اس جی سی بھی کے ساتھ کیا کرنے والے ہو تب اجے نے کہا وہ راکشس بہت زیادہ شکتی شالی ہے اس لیے میں ایک جی سی بھی روبوٹ بنا رہا ہوں تاکہ میرے روبوٹ میں ایک جی سی بھی کی بھی پاور ہو جو اس راکشس کو ختم کرنے کے کام آئے گی اجے اپنی لیب میں دن رات کام کر رہا تھا آخر کار اس جی سی بھی کو ایک روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ جی سی بھی روبوٹ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سادھارا جی سی بھی سے جی سی بھی روبوٹ میں بدل جاتا ہے یہ دیکھ کر اجے کا دوست کہتا ہے ارے واہ دوست تم نے تو کمال ہی کر دیا اب یہ روبوٹ اس راکشس کو زندہ نہیں چھوڑے گا تب اجے کہتا ہے ارے نہیں وکرم ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا اس روبوٹ میں ایڈوانس چپ لگانی ہوگی تب جا کر یہ اس راکشس کا مقابلہ کر پائے گا وہاں اس راکشس کو روکنے کے لیے شہر کی پولیس آتی ہے وہ راکشس پر گولیاں برساتی ہے مگر راکشس پر پولیس کے گولوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ سب دیکھ کر راکشس کو بہت گسا آتا ہے اس لیے وہ پولیس کے ٹینکس کو تباہ کر دیتا ہے اب پورے شہر میں راکشس کو روکنے والا کوئی نہیں بچا تھا اس لیے وہ راکشس پھر سے شہر میں تباہی مچاتا ہے لیکن جی سی بی روبوٹ شہر والوں کی آخری امید تھا اجے جی سی بی روبوٹ کو راکشس کے سامنے لے آتا ہے اور کہتا ہے جی سی بی روبوٹ یہ راکشس بے قصور لوگوں کی جان لے رہا ہے تم اسے زندہ مت چھوڑنا جی سی بی روبوٹ اس ڈراؤنے راکشس پر حملہ کر دیتا ہے دونوں کے درمیان کافی دیر تک گھمسان لڑائی چالو رہتی ہے آخر میں جی سی بی روبوٹ اپنی پاور سے اس راکشس کو ختم کر دیتا ہے اس طرح جی سی بی شہر والوں کی جان بچا کر شہر کا سپر ہیرو بن جاتا ہے